ہماری عدلیہ پر ایک دباؤ پڑتا ہے باہر سے جس کا تعلق قانون یا اصول سے نہیں ہے اس کا تعلق اس وقت کیا چاہا جا رہا ہے جو طاقت کا مرکز ہے وہ کیا چاہتا ہے اس کی وجہ سے ایک دباؤ جو ہے وہ عدلیہ پر ڈالا جاتا ہے کہ اس قسم کا فیصلہ درکار ہے اور یہ ایک طرح سے اس لیے ہوتا ہے کہ جو آئین کا ایک ہیولہ ہے یا جھانسہ ہے اس کو تاکہ زندہ رکھا جائے کہ دیکھیں یہ تو عدلیہ نے کہا کہ ایسے کرو اس مارشل اللہ کو تو عدلیہ نے دیکھیں ریٹیفائی کر دیا اس کی توسیق کر دی اس لیے اس کو کوئی وقت مل جاتی ہے یا کوئی اس کا آپ کہہ لیجی اخلاقی جواز پیدا ہو جاتا ہے سو عدلیہ کو شروع دن سے یہ سمجھا گیا کہ عدلیہ جو ہے ایک عالائکار ہے جس کے ذریعے جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں جن کا کوئی تعلق آئین سے نہیں ہے جن کا کوئی تعلق قانون سے نہیں ہے لیکن ان کو ہم عدلیہ کے ذریعے ایک لبادہ دے دیں گے قانون کا یا آئینی ہونے کا تو عدلیہ کا یہ رول جو ہے سمجھا گیا اور وہ رول چل رہا ہے شروع دن سے سو انیس سو چوون کی اسیمبلی کی ڈسولوشن ہو اس کے بعد چونکہ عدلیہ نے کہہ دیا کہ یہ ٹھیک ہے گورنر جنرل کا جو آرڈر ہے اس کو چیننجننگ کیا جا سکتا تھا تو سب ٹھیک ہو گیا انیس سو اٹھاون کا بارشل اللہ ہو عدلیہ نے کہہ دیا کہ یہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ یہ تو ایک انقلاب تھا اور ایک جو کامیاب انقلاب ہے وہ اپنا جواز خود ہوتا ہے وہ خود ایک قانونی نظام کی بنیاد پیدا کر دیتا ہے اسی طرح آپ تو باتر سے دیکھتے جائیے نصر بھٹو کیس ہو اس میں پھر یہی کہا کہ جو مارشل اللہ لگا انیس سو ستر میں وہ کنڈون کیا جاتا ہے اس کو عدلیہ کے پاس کہیں سے اختیار ہے ظاہر ہے یہ اختیار تو نہیں ہوتا عدلیہ کے پاس عدلیہ کی جو جج ہوتی ہیں وہ آئین کا دفاع کرنے کا حلف لے کر بیٹھتے ہیں لیکن جب آئین کی سریعن روگردانی ہوئی تب بھی انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے ہم اس کو مان لیتے ہیں لیکن سریعن روگردانی سے بڑھ کر جو آج میری نظر میں ہو رہا ہے وہ اس سے زیادہ خوفناک ہے کیونکہ آئین کے ڈھانچے کو تو آپ نے مظاہر برقرار رکھا ہوا ہے لیکن اس کی روح کو آپ بلکل ختم کیے چلے جا رہے ہیں کہ آپ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ دیکھو میں مارشلال لگانے والا ہوں آپ اس تحومت سے بھی بچ گئے لیکن جو آپ کے اہداف تھے وہ تمام کے تمام آپ حاصل کر رہے ہیں اس ویولے کو کھڑا رہ کر اور اس میں عدلیہ کا رول بلکل آ جاتا ہے یہ ممکن ہوتا ہے ہر جج کے لیے کہ وہ بات نہ مانے لیکن اس کے بعد اس کو جو سہنا پڑتا ہے لوگ اس سے سہم جاتے ہیں ہم نے تاریخ میں دیکھا بھٹو صاحب کی جب عطیل سپریم کورٹ میں چل رہی تھی تو سفتر شاہ صاحب کے ساتھ کیا ہوا ایک جج صاحب تھے جن کے سوالوں سے یہ لگ رہا تھا کہ شاید وہ بھٹو صاحب کو ایکوٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے خلاف مقدمے قائم ہو گئے الزامات لگ گئے سیرنگ کے دورانی کہ ان کا تو میٹرک کا سیٹیفیکیٹ جالی ہے اب سپریم کورٹ کا جج اپنے میٹرک کے سیٹیفیکیٹ کو جو پتہ نہیں کہا علیگر میں یا کہا ہوا تھا انیس سو چالیس میں اس کو کیسے صحیح ثابت کرے تو اس طرح کے حربیں جو ہیں ہمارے ہاں استعمال کیے جاتے ہیں تو وہ صاحب چلے گئے تھے ریزائن کر کے اسی طرح آج اگر لوگ ریزائن کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے کیا ماجرہ ہے وہ میں پتہ چل جائے گا لیکن یہ ایک پرانا ایک حربہ ہے جو استعمال کیا جاتا ہے کہ عدلیہ جب تک تو مرضی کے فیصلے دے ان لموں میں جب طاقت یہ چاہتی ہے کہ کوئی رخ موڑا جائے ریاست کا تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر مرضی کے فیصلے نہ ہو تو فردن جڑ صاحبان پر بھی حملے ہوتے ہیں اور عدلیہ پر بطور ادارہ بھی حملے ہوتے ہیں اور معاشرہ چھپ کر کے دیکھتا رہتے ہیں دیکھیں میں پھر بار بار یہ کہوں گا کہ اس کا بہت بڑا جو ایک سبب ہے اس تماتر سے چھتر سال ہو گئے اور کوئی ارتقاء مجھے نظر نہیں آتا بلکل نہیں یہ کہہ سکتا کہ آج دوہزار چوبیس میں ہمارے آئینی نظام میں ہمارے ملک میں جو آئین سے وابستگی ہے حقیقتاً اس کی اقدار سے جو وابستگی ہے انیس سو چوبن کے حوالے سے زیادہ ہے بلکل نہیں شاید وہ نسل جو تھی زیادہ رول اف لاغ ریز جو بھی تھا کچھ نہ کچھ رول اف لاغ کا کرتا تھا تقاضی گاندی صاحب اگر بھوکردال کرتے تھے تو ہن جاتے تھے رنڈل تک وہ کیا کریں ایسا نہیں تھا کہ مرنے دو بڑے کو کچھ نہ کچھ خیال رکھتے تھے ان باتوں کا ایک قسم کا تقدس تھا آئین اور قانون کے حوالے سے آج ہم دیکھتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب جیل کے اندر اگر کھڑے ہو کر کوئی بات کر رہے ہیں تو ان کا یہ خیال تھا کہ سینکڑوں سال کی ایک روایت ہے ایک قانون ہے کہ جیل میں کھڑے ہوئے شخص کو دبوچا نہیں جاتا لہٰذا میں محفوظ ہوں میں یہاں کھڑا ہو کر بات کر لوں ایک لمحہ لگا ایک حوالدار ٹائپ پولیس افسر کو وہ سینکڑوں سال کی روایت کو پامال کرنے کے لیے انہوں نے ایک ہاتھ آگے بڑھایا اور اس نے کہا تو کون کون سی روایت ہے کون سا حصول ختم ہو گیا وہ سینکڑوں سال کا حصول اور روایت کہ آپ جیل کے اندر داخل ہو کر ایک قیدی پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے اس کو آپ دوبارہ غرفتار نہیں کریں گے تو وہ تمام روایتیں جو دنیا میں سینکڑوں سال سے موجود تھیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ہاں ایک لمحے میں پامال ہو جاتی ہیں اور کسی کوئی بال بھی بکا نہیں معاشرے پر بھی کوئی خاص اثر نہیں ہوتا ہم بھی اپنی زندگیاں گزارتے چلے جاتی ہیں لوگ بھار نہیں آتے کہاں کوئی صدای اتجاج بلند ہوتی ہے تو ایک عجیب سا یہ ڈرہاوہ خاموش سا معاشرہ ہے جو سائیڈ لائنز پر بیٹھاوہ دیکھ رہا ہے کہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آئین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے قانون کے ساتھ کیا ہو رہا ہے سیاسی نظام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ہم بیٹھے رہے ہیں جیسے کوئی ٹی وی پر شو چل رہا ہو